بلوچستان کے شہر سبی سے ہمارے کی دروشیہ پوائنٹ کے نمائندہ سید جاوید شاہ کی ریپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح سبی میں بھی پشتون کلچر ڈے جرگا ہال ایڈیٹوریم میں جوشو خروز سے منایا گیا تقریب کے مہمانے خصوصی سابق وزیرعالہ بلوچستان نواب غوث بکش باروزائی تھے کلچر ڈے کے موقع پر پشتون کبائل کے بزرگوں نے سفید لباس بلیک اور ییلو دستار پہن رکھی تھی سبی کے جرگا ہال ایڈیٹوریم میں پشتون کلچر ڈے جوشو خروز سے منایا گیا تقریب سے خطاب میں سابق وزیرعالہ بلوچستان نواب غوث بکش خان باروزائی نے کہا پشتون کبائل صرف 23 سبتمبر تک اپنے آپ کو محدود نہ کریں کیونکہ پشتون کبائل نے قیام پاکستان سے لے کر اب تک جتنی قربانیاں دی ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں قیام پاکستان کے موقع پر بھی قائد اعظم محمد علی جناہ کے شانہ بشانہ ہر اول دستہ کردار ادا کیا ہے پشتون اقوام بادر اور ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں تقریب سے سیدنور احمد شاہ سردار ابراہیم باروزائی ڈاکٹر جلال خجرک نے خطاب میں کہا پشتون قوم نے ہمیشہ ملک اور قوم کے لیے قربانیاں دی ہیں مکررین نے کہا کہ زندہ قوم میں اپنے اسلام کو زندہ رکھتی ہیں انہوں نے کہا کہ آج پوری دنیا میں پشتون اقوام کلچر ڈے منا کر دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ پشتون اقوام نے ہمیشہ امن اور محبت کو قائم کیا ہے کیونکہ پشتون اقوام کے بزرگوں نے بھی ہمیشہ امن اور محبت بھائیچارے کا درست دیا ہے دیکھیں جی کلچر ڈے جس طریق سے ہمارے پاکستان میں آج کل شروع ہو چکا ہے ہر قوم قبیلہ جو اپنا وہ کلچر ڈے مناتا ہے پچ پشتون کلچر ڈے تھا تو اس میں مجھے یہ دیکھ کہ خوشی ہوئی کہ بہت سے لوگ جو ہیں جت کا پشتون پشتون سینس نہیں ہے مطلب وہ پشتون نہیں ہے بھی وہ موجود ہے یہاں پہ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مل بیٹھ کے ایک دوسرے سے گپ شپ بھی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کوئی تقریر کرتا ہے اس سے کچھ تو کچھ آپ کو سوچ آتی ہے اس سوچ پر آپ چل سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے کیا کرنا ہے تو علاقوں کے لئے یہ اچھی چیز ہے لیکن اگر اس کو اچھی طریقے سے اور صفائی کے ساتھ بنایا جائے مرحیم آج جرگال سیبی میں پشتون کلچر ڈے تھے ستمبر جو پوری دنیا میں جوش اور جذبے کے ساتھ بنایا جا رہا ہے اسی کے تحصول میں آج سیبی میں جرگال میں پشتون کلچر ڈے منایا گیا اس کے چیف گیس موٹرنب خوزوش باروزی تھے ہماری سیبی کی تمام پشتون اقوام نے بلوش اندیس رے کی پشتون پنجابی اردو سپیکنگ اقلیت نے اس کلچر میں شرکت کی یہ ایک کلچر ڈے کو منانے کے مین مقصد یہ کہ ہم اپنی زبان کے ساتھ ہم اپنے کلچر کے ساتھ ہم اپنے جغرافیہ ہم اپنے نیشل ہیروز کے ساتھ محبت کرتے ہیں